الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام وعلا سید الانبیاء والمرسلین اما بات فاؤزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کے اعتبار سے جو اس پر کلام ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑا تھا کہ قدرت کا تعلق صرف ممکنات سے ہوتا ہے محال اور واجب سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ان باتوں میں سے کہ جس کا اللہ کے لیے اعتقاد رکھنا لازم ہے اس میں سے نوی بات جو ہے کہ اللہ سمیعن بصیرن اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے لیکن اللہ کا یہ سمیع اور بصیر ہونا بلا جارحت من الحدقت والعذن مخلوق میں تو سننا اور دیکھنا کسی آلے کے ذریعے ہوتا ہے لیکن الہ کسی آلے کا محتاج نہیں ہے کیونکہ جو محتاج ہو وہ الہ نہیں ہوتا اور یہ جتنے بھی آلات ہیں یعنی آنکھ ہے اور کان ہے تو یہ جسم اور جسمانیت کے عوارضات میں سے ہے جسم ان چیزوں سے مل کے بنا ہے اور پیچھے ہم یہ بات ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو واجب الوجود ہے وہ جسم اور جسمانیت اور ان کے تقاضوں سے پاک ہے تو اس لئے فرمایا کہ وہ سمی اور بصیر ہے بلا جارحتن کوئی آلے کے بغیر اور من بیانیاں لے کر بتایا یعنی سمی کے لئے عذن ہے اور بصیر کے لئے حدقہ ہے تو یہ لف و نشر غیر مرتب ہے کیونکہ پیچھے سمی آیا تھا اور پہلے عذن آنا جائیے تھا اور بصیر کا تعلق حدقہ سے ہے تو بصر جو ہے یہ ایک ایسی قوت ہے انسانوں میں کہ جو رکھی گئی ہے دماغ سے نکلنے والے دو کھوکلے پٹھوں کے درمیان یہ جو ہماری آنکھ آتی ہے تو اس کے اندر جو قورنیاں ہوتا ہے ہمارا اس کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اسی طرح جو سماعت ہے تو یہ ایسی قوت ہے ہمارے لیے کہ جو کان کی گہرائی میں جس کو ہم پردہ کہتے ہیں تو وہاں پر یہ رکھی گئی ہے اور اس کے ذریعے ہمیں آوازوں کا ادراک ہوتا ہے آوازوں کا علم حاصل ہوتا ہے کہ جب وہ ہوا کسی آواز سے گزرتی ہے تو لہروں کی طرح وہ ہمارے اس پردے پر ٹکراتی ہے اور اس سے ہمارا دماغ جو ہے وہ اس آواز کا ادراک کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا سمیع اور بصیر ہونا یہ ان عوارضات سے پاک ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ علیم ہے تو ہمارا علم دماغ میں یا قلب میں ہوتا ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ علم کا محل دماغ ہے یا پھر قلب ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں سے پاک ہے وجہ یہ ہے جو پیچھے بتا دی کہ یہ سب جسم اور جسمانیت کے عوارض ہیں اور الہ جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے والمراد بالسمعی صفت وجودیت قائمت بالذاتی شانوها ادراکو کلی مسموع وان خفیہ و بالبصری صفت وجودیت قائمت بالذاتی شانوها ادراکو کلی مبصر وان لطفہ تو فرماتے ہیں کہ سما اور بصر ان دونوں سے مراد علیدہ علیدہ ایک صفت ہے جو کہ وجود رکھتی ہیں ذات سے مفہوم ان کا جدا ہے اور لیکن وہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے بعض لوگوں نے اس پر یہ کہا تھا کہ سما اور بصر الگ سے کوئی صفت نہیں ہے بلکہ یہ صفت علم ہی کی انواہ ہیں کیونکہ سما اور بصر میں بھی جو حاصل ہوتا ہے وہ علم ہی حاصل ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ علم ہی کی طرف راجے ہوتی ہے تو ان کا جواب دیا گیا ہے کہ جناب علم کسی چیز کا اگر ہمیں ہے اور ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ اگر پہلے ہی چیز حاصل تھی تو بعد میں پھر کیا چیز ہمیں حاصل ہو تو اس کا مطلب ہے دونوں میں تغایر ہے اسی طرح سننے کا معاملہ ہوتا ہے کسی چیز کا ہمیں علم ہے لیکن جب ہم اس کو سنتے ہیں تو ہمیں ایک فوق علم حاصل ہوتا ہے ایک نیا ادراک حاصل ہوتا ہے تو ماہ قبل سے اس میں زیادہ ہوتا ہے تو اسی لئے یہ مقولہ بھی مشہور ہے لئیس الخبرو کل معایہ نہ تھی کہ سننا جو ہے وہ خبر جو ہے وہ دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی تو اسی لئے فرمایا کہ یہ دونوں جو ہیں یہ علیدہ سے صفات ہیں وہ صفات وجودیاں ہیں اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو جو سما ہے اس کی شان یہ ہے کہ ہر مسموع کا ادراک اس سے ہے ہر مسموع جو سنی جانے والی چیز ہے اس کا علم اللہ کو حاصل ہے وَإِن خفیہ اگرچہ وہ کتنی ہی باریک کیوں نہ ہو اس کی مثال ایسے دی کہ اگر ایک کالے پتھر پر کالی چونٹی چل رہی ہے تو اس کے چلنے کی جو آواز ہے تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالی سنتا ہے اور اسی طرح بسر سے مراد صفت وجودیاں ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے اور اس کی شان بھی یہ ہے کہ ہر دیکھی جانے والی چیز کا اس سے ادراک ہوتا ہے اگرچہ وہ کتنی ہی لطیف کیوں نہ ہو جیسا کہ آج بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ہماری آنکھ ان کو نہیں دیکھ پاتی لیکن ایسے آلات موجود ہیں کہ جن کے ذریعے ان چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے مائکروسکوپ ہے چھوٹی چیز کو ہمیں بڑا کر کے دکھا دیتی ہے تو ہماری آنکھ کی قوت جو ہے وہ ایک محدود ہے وہ حد سے زیادہ بڑی چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتی اور حد سے زیادہ چھوٹی چیز کو بھی نہیں دیکھ پاتی لیکن اس سے اس دیکھے جانے پر کوئی اثر نہیں ہوتا وہ چیز دیکھنے کے قابل ہوتی ہے ہمارا جو آلہ جاریہا ہے اس کے اندر نقص ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں دیکھ پاتا اسی لیے ایسے آلات ایجاد کیے گئے کہ جو چھوٹی چیز کو بھی ہمارے سامنے ظاہر کر سکے تو جو مایکرو اجسام ہیں جو بہت چھوٹے چھوٹے آج جرسومے کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے جراسین کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے وائرس کو بھی دیکھ لیا جاتا ہے جو چیزیں ہم اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے لیکن ان چیزوں کو ہم اللہ نے ہمیں وہ علم دیا کہ اپنے علم کی وجہ سے ہم نے ایسی مشینیں ایجاد کر لیں کہ جن کے ذریعے ہم ایسی چیزوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہیں اسی طرح آج ان چیزوں کو بھی سننے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جو بظاہر ہم اپنے کانوں سے نہیں سن سکتے آج وہ چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں جیسے ہمارے دماغ میں جو سوچ آتی ہے ایم آر آئی جو ہوتا ہے تو اس کی لہروں کو بھی وہ اس کو کیچ کر لیا جاتا ہے دیکھ لیا جاتا ہے اس کی باقیدہ فلم نکال لی جاتی ہے تو آج کی جدید سائنس نے وہ ساری چیزیں جو پہلے کا انسان اس کو بڑا محال سمجھ رہا ہوتا تھا تو وہ محال عقلی نہیں تھی وہ محال عادی ہی تھی یہ چیزیں جو آج ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں انس پہ کوئی تاجب نہیں ہوتا تو یہ جو ہمارے علماء نے پہلے کی تقسیمیں کی تھی آج بالکل حقیقت بن کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ محال عادی کچھ اور چیز ہے اور محال عقلی کچھ اور چیز ہے تو والقرآن مملوون بیہما اور قرآن جو ہے وہ ان دونوں صفات کے ثبوت واجب الوجود کے لیے اس سے بھرا ہوا ہے جگہ جگہ پر اللہ نے سمی اور بصیر کی صفت اپنی ذات کے لیے بیان فرمائی ہے وقد الزما ابراہیم اباہ آزرا بقول ہی یا ابتی لما تعبدو ما لا یسمعو ولا یبصرو سورہ مریم آیت نمبر بیالیس فَأَفَادَ أَنَّ عَدْمَهُمَا نَقْسٌ لَا يَلِقُوا بِالْمَعْبُودِ تو حضرت ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام نے اپنے والد یعنی اپنے چچا آزر جو کہ بتوں کو بنا کر فروخت کرتا تھا بتوں کی پوجہ بھی کرتا تھا تو جب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتوں کی پوجہ کی دعوت دی تو آپ نے اس کا رد کیا اور خود اس کو بھی اس کام سے باز آنے کی تلقین کی اور بطور حجت کے بطور دلیل کے یہ بات پیش کی کہ اے میرے باپ تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو کہ جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں تو اپنی اس دلیل سے انہوں نے یہ افادہ کیا کہ ان دونوں کا الہ میں نہ ہونا یہ نقص ہے اور یہ معبود کے شایعہ نشان نہیں ہے کہ معبود کے لیے ضروری ہے کہ وہ سننے والا بھی ہو اور دیکھنے والا بھی ہو تو یہاں پر وہ ایک بحث ہوتی ہے کہ جناب حضرت عبراہیم علیہ السلام کا والد کون تھا تو آزر کا ذکر قرآن میں آیا ہے تو ہمارے علماء کا موقف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے جتنے آبا و اجداد ہیں حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب کے سب مومن اور مواحد تھے ان میں کوئی بھی بدھ پرست نہیں تھا اور خود نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نصب کی تعریف بیان فرمائی تو اس لیے جب نصوص اس طرح کی ہمارے پاس موجود ہیں اور قرآن میں باپ کا لفظ بھی آیا ہے تو اب اس کی تعویل کرنا جو ہے پھر وہ ضروری ہے اور عربی محورے میں اور دیگر بہت ساری زبانوں میں بھی چچا کے لیے باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے خود قرآن پاک میں بھی باپ کا لفظ جو ہے وہ چچا کے لیے استعمال ہوا کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا تھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے اسحاق علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر کیا اور اس میں الہ آبائی کا کہ آپ کے جو باپوں کے الہ ہیں تو حالکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت یعقوب کے آبا میں تو نہیں ہے چچا میں ہے تو چچا کے اوپر بھی باپ کا اطلاق ہوا تو جب یہ نصوص موجود ہیں اور نصوص میں جب تعارض آتا ہے تو بہتر تطویق دینا ہی ہوتا ہے اور اس سے کسی استحالے کا نظم نہیں ہو رہا کہ جناب آپ نے قرآن کے لفظ کو چھوڑ دیا تو قرآن کے لفظ کو ہم نے نہیں چھوڑا قرآن کے لفظ کا جو ظاہری ایک معنی ہمیں لگ رہا تھا تو اس کا ایک دوسرا معنی بھی موجود ہے تو وہ یہاں پر جب لیا جائے اور بات پوری درست ہو جاتی ہے تو پھر اسی کو محمول کیا جائے گا اور خود جو حضرت ابراہیم کا یہ چچا تھا تو جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اس وقت اس آگ کا شرارہ ایک اڑ کر اس کے اوپر بھی آیا تھا اور وہ اس میں جل کر مر گیا تھا جبکہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ مومن تھے اور وہ بعد میں انہوں نے لمبی زندگی بھی پائی ہے اسی لیے جب کعبے کی تعمیر کا معاملہ ہوا تو اس میں جو آپ نے دعا کی تھی رب جعلنی مقیمت صلاتی و من ذریعہ تھی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی والی والدی میرے والدین کی بھی بخشش فرما تو یہاں پر والدین جو ہے یہ اپنے اسی معنی میں ہے یعنی ماں اور باپ کے معنی میں تو کیونکہ وہ تو مشرق مرا تھا تو مشرق کے لیے تو ابتدا میں تو دعا کی تھی لیکن جب اللہ نے منع کر دیا تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے دعا نہیں کی تو یہاں کعبے کی تعمیر کے موقع پر بھی آپ نے اپنے والدین کے لیے دعا کی تو پتہ لگا کہ یہ اس آذر کے لیے دعا نہیں تھی بلکہ اپنے حقیقی والد حضرت تاریح جن کا نام یا تاریح نام آتا ہے بعض کتابوں میں تو ان کے لیے یہ دعا کی تھی تو نیچے یہاں پر ہاشیہ بہت اچھا لکھا گیا ہے جس میں تاج و شریعہ مفتی اختر رضا خان علیہ رحمت الرحمن ہمارے ہند کے ایک بہت بڑے عالم گزرے حضور سیدی آلہ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کے پڑپوتے آپ لگتے ہیں اور وہ خاندان کی جو علمی وجاہت ہے جو آلہ حضرت کی وہ آپ کے اندر بخوبی ہمیں نظر آتی ہے تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہاں پر جو اس وقت آپ کے استادوں میں ایک احمد محمد شاکر تھا اس نے اس چیز کا انکار کیا تھا تو آپ نے ایک مقالعے کے ذریعے پھر اس کی دلائل کا اچھی طرح رد کیا اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہاں پر اس حاشیے میں بھی یہاں موجود ہیں تو بہرحال ہم اپنے موقف کی طرف دوبارہ آتے ہیں تو وَمَذْحَبُ جَمْهُورِ أَحْلِ سُنَّةِ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ زَائِدَتَانِ عَلَى الْعِلْمِ تو جمہور اہلِ سُنَّت کا مذہب یہاں یہی ہے کہ یہ دونوں صفتیں جو ہیں وہ علم سے زائد ہیں یعنی جو سما اور بسر ہے تو جس طرح علم اللہ کی صفتِ ذاتی ہے اسی طرح سما اور بسر بھی اللہ کی صفتِ ذاتیہ میں سے ہیں وَمَذْحَبُ الْفَلَاسْفَتِ وَبَعْدُ الْمُوتَزِلَتِ أَنَّهُمَا عِبَارَتَانِ أَنْ عِلْمِهِ بِالْمَسْمُعَاتِ وَالْمُبَسِّرَاتِ تو بعض موتزلہ جن میں عبو الحسین بسری جس کا پیچھے بھی ذکر ہوا تھا موتزلہ کا امام گزرائے یہ بھی اور عبداللہ بن احمد قابی اس کا جو وفات ہے وہ تین سو انیس حجری میں ہے تو یہ بھی موتزلہ کا بڑا امام گزرائے قابی تو اس کا یہ نظریہ تھا ان دونوں کا اور اسی طرح جو فلاصفہ ہیں ان کا بھی یہ نظریہ ہے کہ یہ دونوں جو ہیں یعنی سما اور بسر یہ مسموع اور مبسر کے علم سے عبارت ہیں یعنی سما اور بسر الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے بلکہ یہ صفت علم ہی ہے کہ جب اس کا تعلق مسموع سے ہوتا ہے تو اس کو سما کہہ دیا جاتا ہے اور جب اس کا تعلق مبسرات سے ہوتا ہے تو اس کو بسر کہہ دیا جاتا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ اعتباری چیزیں ہیں حقیقت میں الگ سے ان کا کوئی وجود نہیں ہے اور اس کا رد میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہمیں جب کسی چیز کا علم اور پھر ہم دیکھتے ہیں تو دونوں حالتوں کے درمیان ایک بدیہی فرق موجود ہے اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ بسر اور سما جو ہے یہ علم کے علاوہ کچھ اور بھی شئے ہے ٹھیک ہے جی قالہ ابن الحمام اب علامہ ابن حمام نے بھی یہی بات کہی جو ان فلاسفہ یا موتزلہ نے کہی بظاہر کہ یہ دونوں صفت علم کی طرف ہی رجوع کرتی ہیں وَلَيْسَتَا زَائِدَةَيْنِ عَلَيْهِ مِسْلُ الرُّعِيَةِ اور یہ دونوں اس علم سے زائد کوئی چیز نہیں ہے جیسا کہ رویت کا معاملہ ہے لیکن خود ان کی مراد وہ نہیں ہے کہ جو یہ موتزلہ کہتے ہیں الفاظ اگرچہ انہوں نے یہی استعمال کی ہے کیونکہ آگے جو عبارت انہوں نے کہی تو وہ ان موتزلہ کے موقف سے ابن حمام کے موقف کو جدا کر دیتی ہے تو اسی لئے فرماتے ہیں قَالَا ابن عبی شریف اَنَّهُمَا وَإِن رَجَعَا الَا صِفَةِ الْعِلْمِ بَعْمَانَ الْإِدْرَاقِ کہ یہ دونوں یعنی سما اور بسر جو ہیں اگرچہ یہ دونوں صفتِ علم کی طرف ہی راجے ہیں ادراک کے معنی میں کہ ان کے ذریعے بھی ادراک ہی ہوتا ہے سنیں جانے والی چیز کا ادراک دیکھی جانے والی چیز کا ادراک اور علم خودے کے ادراک ہے تو اس عدبار سے تو یہ صفتِ علم کی طرف ہی راجے ہیں لیکن فرماتے ہیں کہ فَإِثْبَاتُ صِفَةِ الْعِلْمِ اجْمَالًا لَا يُغْنِ فِي الْعَقِيدَتِ اَنْ اِثْبَاتِهِمَا تَفْصِيلًا بِلَفْزَيْهِمَا الْوَارِدَيْنِ فِي الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ کہ جناب محض صفتِ علم کا اجمالاً ثابت کر دینا اس سے ان دونوں کے بارے میں جو کتاب و سنت میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں سمی بصیر کا لفظ بار بار آیا ہے تو ان کے بارے میں جو تفصیلی اس بات ہے اس کا عقیدہ رکھنا اس سے یہ غنی نہیں کرتا یعنی آپ نے علم تو ثابت کر دیا لیکن کیا اس علم کے ذریعے آپ سما اور بصر کو ثابت کر سکتے ہیں اس طرح جس طرح کتاب و سنت کے اندر ان کے لئے الفاظ بیان ہوئے ہیں تو کہا سے صرف صفتِ علم سے آپ یہ عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے جو سما اور بصر کے حوالے سے ہم مسلمانوں کا ہے لِأَنَّا مُتَعْبَدُونَ بِمَا وَرَدَ فِيهِمَا کیونکہ ہمیں تو لازم ہے کہ ہم وہی عقیدہ اختیار کریں کہ جو قرآن و سنت میں وارد ہوا ہے چاہے ہمیں اس کی وجہ سمجھ آئے یا نہ آئے تو عمرِ تعبدی کہ جس کی وجہ ہمیں معلوم نہ ہو اور ایک عملِ معقول ہوتا ہے کہ جس کی وجہ ہم کو معلوم ہوتی ہے اس کی علت ہمیں پتا ہو تو ہم تو متعبد ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں چاہے ہمیں سمجھ آئے نہ آئے وَإِلَىٰ هَذَا يُشِّرُ قَوْلُ الْمُسَنِّفِ اور اسی کی طرف پھر علامہ ابنِ حمام نے جو اگلی بات کہی ہے وہ اشارہ کر رہی ہے تو انہوں نے کہا تو اسی کی طرف ماتن کے اس قول نے اشارہ کیا کہ رویت بھی ایک نوعِ علم ہے اور سمع بھی ایک نوعِ علم ہے علم ہی کی ایک نوع ہے اور اس کے بعد پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اللہ سمی ہے سما کے ساتھ اور بصیر ہے ایسی صفت کے ساتھ جو ذات پر زائد ہے یا علم پر زائد ہے جس کو ہم بسر کہتے ہیں تو خود علامہ ابنِ حمام نے بعد میں اس بات کا اقرار کیا کہ اگرچہ ان کا رجوع صفتِ علم کی طرف ہوتا ہے لیکن ان کا اپنا بھی وجود موجود ہے جس کو ہم صفتِ بسر کہتے ہیں اور جس کو ہم صفتِ سما کہتے ہیں تو ان صفات کو علم کے علاوہ بھی علامہ ابنِ حمام نے تسلیم کیا ہے صرف وہ یہ کہتے ہیں کہ رجوع ان کے اوپر بھی علم کا اطلاق ہو سکتا ہے صرف اتنی بات وہ کہتے ہیں اور جو موتزلہ نے بات کہی یا فلاسفہ نے بات کہی تو وہ تو ان کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں تو یہ فرق ہے علامہ ابنِ حمام کے موقف میں اور موتزلہ اور فلاسفہ کے موقف میں فَفِ ذَلِكَ تَنْبِيْهٌ عَلَىٰ أَنَّهُ لَابُدَّ مِنَ الْایمَانِ بِهَازَ النَّوْعَيْنِ تَفْصِيلًا تو اس میں علامہ ابنِ حمام نے اس بات پر تنبیح کی ہے کہ جناب ان دونوں نوعوں پر تفصیلی ایمان لانا ضروری ہے والاولا کما فی شرح المواقف بِنَاعَنْ عَلَىٰ أَنَّهُمَا صِفَتَانِ زَائِدَتَانِ عَلَىٰ الْعِلْمِ اَنْ يُقَالَ لَمَّا وَرَدَ النَّقْلُ بِهِمَا آمَنَّا بِذَلِكَ وَعَرَفْنَا أَنَّهُمَا لَا يَكُونَانِ بِالْعَالَتَيْنِ الْمَعْرُوفَتَيْنِ وَعَتَرَفْنَا بِعَدْمِ الْوَقُوفِ عَلَىٰ حَقِيقَتِهِمَا تو کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے این یقالا جو ہے وہ اولا کی خبر ہے بہتر ہے کہ یوں کہا جائے کس بنیاد پر کہا جائے تو بیچ میں کہ جیسا کہ شرح المواقف میں بھی یہ بات کہی ہے اس بنیاد پر کہ یہ دونوں صفتیں صفت علم سے زائد ہیں اس بنیاد پر بہتر یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ جب نقل ان پر وارد ہے قرآن و سنت میں کثیر مقامات پر ان کا ذکر آیا تو آمن نبی ذالکہ تو ہم اس پر ایمان لائے کہ اللہ سمیح ہے اور بصیر ہے اور ہمیں یہ بات بھی معلوم ہے کہ یہ جو دو آلائے معروفہ ہیں ان کے ذریعے نہیں ہے یعنی دیکھنا آنکھ کے ذریعے نہیں ہے سننا کان کے ذریعے نہیں ہے کیونکہ یہ تو جسم اور جسمانیت کے لوازم ہیں اور اللہ کا ان سے پاک ہونا ہمیں معلوم ہے اللہ کا ان سے پاک ہونا ہمیں پتا ہے تو اس لئے اس کی تو ہم نفی کرتے ہیں اور وَعْطَرَفْنَا بِعَدْمِ الْوَقُوفِ میں آتا ہے جس کو ہم متشابہات کہتے ہیں کہ متشابہات میں بھی جن کا ظاہری مانا محالِ اقلی کی طرف لے کر جا رہا ہو تو ہم پہلے اس محالِ اقلی سے اس کی نفی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے حقیقی مانا اللہ کے سپرد کرتے ہیں جیسے اللہ کے لیے ہاتھ آیا چہرہ آیا ساقھ کا لفظ آیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو یہ ظاہری مانا ہیں ید کا مانا ہاتھ وجہ کا مانا چہرہ ساقھ کا مانا پنڈلی تو یہ مراد نہیں ہے نفی کرتے ہم کیونکہ اگر یہ مانا مراد لے لیے جائیں تو اس سے محال لازم آ رہا ہے کہ اللہ تعالی جسم جسمانیت سے مرقب ہوگا اور جو جسم جسمانیت سے مرقب ہو جائے گا وہ الہ نہیں ہو سکتا تو ہم پہلے کرتے ہیں تنظیح یعنی ان کے جو ظاہری مانا ہیں وہ مراد نہیں ہے اس پہ ہم جزم کر کے قطعیت کے ساتھ اس کی نفی کرتے ہیں یہ مراد نہیں ہے اب کیا مراد ہے تو وہ اللہ بہتر جانتا ہے بعض لوگوں کو جو ابن تیمیہ ہے اس کے موقف سے اشتباہ لگتا ہے ابن تیمیہ بھی اس پر تجسیم کا قوی الزام ہے کہ اس نے اللہ کے لیے جسم جسمانیت کے عوارضات کو ثابت کیا ہے تو بعض لوگوں نے اس کی ایک عبارت کو پیش کیا کہ نئی جناب وہ تو اس کی نفی کرتا ہے اور ابن تیمیہ وہی بات کہتا ہے کہ جو متقدمین کہا کرتے تھے جو ابھی میں نے بیان کی آپ کے سامنے اور یہ اشتباہ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی ان کو بھی لگا انہوں نے بھی اپنی تفسیر قرآن تبیان کے اندر یہی بات کہی کہ ابن تیمیہ کا موقف تو وہی متقدمین والا ہے حالانکہ دونوں میں بہت فرق ہے ابن تیمیہ کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو الفاظ قرآن میں آئے ہیں اس کا معنی وجہ کا معنی چہرہ ہے یا نہیں ساکھ کا معنی پنڈلی ہے یا نہیں ید کا معنی ہاتھ ہے یا نہیں کہتا ہے اس پر کسی کے چکر میں مت پڑھو اس کا حقیقی معنی اللہ بہتر جانتا ہے دونوں میں فرق کیا ہے دونوں میں فرق یہ ہے کہ ہمارا جو اہل سنت کا موقف ہے وہ تنظیح اور توکیل ہے اور ابن تیمیہ صرف توکیل کرتا ہے تنظیح نہیں ہم اس کے جو ظاہری معنی ہیں ان کی نفی پہلے کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر حقیقی معنی اللہ بہتر جانتا ہے یہ نہیں ہے جو سمجھ میں آرہے ہیں اور ابن تیمیہ ان کی نفی نہیں کرتا اس کا مطلب ہے کہ اس کے موقف میں یہ بھی ہو سکتا ہے فرق سمجھ آیا تو تجسیم کا دروازہ اس نے کھول کے رکھا ہے لیکن ہمارا جو موقف ہے اس میں تجسیم کی کلیتا نفی ہو جاتی تو یہ اتنا باریک سا فرق ہے تو ہمارے بہت سے لوگوں پر یہ مخفی رہا اور وہ اس کی ظاہری عبارت کو سمجھ کہ جناب یہ تو متقدمین کا قول بیان ہو رہا تو متقدمین کا وہ قول نہیں آپ علامہ سیدی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی وہ بحث اٹھا کر دیکھ لی جئے انہوں نے کی تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کہی کہ یہ تو متقدمین کا کول ہے تو ان کی بھی توجہ اس طرف نہیں گئی آگے جو یہاں ہماری بحث گفتگو ختم ہوئی اس بات پر آگے دسویں بحث ہماری شروع ہوتی ہے کہ اللہ متقلم بکلام قدیم قائم بذاتی تو اللہ کے لئے جو عقیدہ رکھنا ہم پر لازم ہے انہی میں سے یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی متقلم بکلام ہے کلام فرمانے والا ہے اس کی دلیل پیش کی کہ لیجماع الانبیائی اس پہ تمام انبیاء کا اجماع ہے اتفاق ہے فقد تواتر عنہم انہم علیہ السلام کانو یقولون امر بکذا و نہا عن قذا و اخبرا بکذا کہ انبیاء یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے یہ حکم دیا اللہ نے اس چیز سے منع فرما اللہ نے اس بات کی خبر دی وَكُلُّ ذَلِكَ مِنْ اَقْسَامِ الْقَلَامِ تو یہ امر نہی اور خبر یہ سب کلام ہی کی اقسام تو اس سے کلام کا ہونا ثابت ہوا قدیم اس کا عطف یہ صفت بن رہا ہے بھی کلام کی یعنی وہ کلام جو ہے وہ قدیم ہے تو اللہ کے لیے صفت کلام کو تو سب ہی مانتے ہیں لیکن اس کے معنی میں اس کی تفصیل میں پھر اختلاف آ جاتا ہے تو اس پہ تو اجمع آ گیا تو اللہ کلام فرماتا ہے یہ بات تو ہر ایک نے ہی تسلیم کی ہے لیکن پھر اس کی تفصیل میں ایک فرقہ گزرا ہے کرامیہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا جو کلام ہے وہ حادث ہے یعنی عدم سے وجود میں آیا ہے مخلوق ہے اور موتذلہ تو اس کو صفت نہیں مانتے تھے کلام لفظی کو یہ کرامیہ اسی کلام لفظی کو اللہ کی صفت بھی مانتے کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ حوادثات اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہو سکتے ہیں اور پیچھے ہم اس بات کا رد کر چکے ہیں کہ قدیم کے ساتھ حوادث کا قیام نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سے تغیر لازم آتا ہے اور جو تغیر کو قبول کرے وہ محال وہ قدیم نہیں ہوگا وہ تو خود حادث ہوگا تو اس سے باجب الوجود کا حادث ہونا لازم آتا ہے تو اس لیے ہم اس بات کی نفی کرتے ہیں تو جو وہ اس کو قدیم نہیں مانتے بلکہ حادث مانتے تو بھی قدیم ان کہہ کر ماتن نے ان کرامیہ کا رد کیا اور ان کی دلیل کا بھی رد پیش کر دیا لِئمتنائی قیام الحوادث بی ذاتی کیونکہ انہوں نے دلیل یہی پیش کی تھی تو اس کا رد کر دیا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام نہیں سکتا تو اس لیے اس صفت کو قدیم ماننا ہی یہ ضروری ہے قائم بی ذاتی یہ صفت اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے کیونکہ جتنی بھی صفات ذاتیاں ہیں وہ اس کی ذات کا تقاضہ ہیں تو ذات کا تقاضہ ہیں تو وہ ذات سے جدا نہیں ہوتی بلکہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو یہ رد کیا موت ذلا کا کیونکہ موت ذلا کے نزدیک اللہ تعالی متقلم ہے اس کو وہ تسلیم کرتے ہیں لیکن وہ متقلم کا معنی یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کلام کو پیدا فرمایا یعنی آگے جو تفصیل آرہی ہے کلام نفسی اور لفظی کی تو اس میں وہ کلام لفظی کو مانتے ہیں اور کلام لفظی کیونکہ حادث ہے مخلوق ہے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا ہے اس پر دونوں کا اتفاق ہے ہم اہل سنت کا بھی اور موت لفظی جب کلام نفسی ثابت ہوگا تو اللہ کی صفت ہو کر ہی ثابت ہو سکتا ہے تو وہ کیونکہ کلام نفسی کو نہیں مانتے تو اس لئے وہ کلام کو اللہ کی صفت تسلیم نہیں کرتے تو یہ قائم بزاتی ہی کہہ کر موت زلہ کے موقف کا رد کیا کہ اللہ کی جو صفت کلام ہے وہ اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے اب اس کی دلیل پیش کی لِأَنَّهُ وَصَفَ نَفْسَهُ بِالْقَلَامِ کیونکہ اللہ نے اپنی صفت کلام کے ساتھ بیان فرمائی ہے اپنی ذات کو موصوف قرار دیا ہے کلام کے ساتھ ہیسو قال قل نَحْبِتُو قل نَا يَا آدم تو ہم نے فرمایا تو قرآن میں کتنی جگہ پر یہ بات آئی ہے ہم نے کہا تو اب اس سے یہ بات تو ثابت ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لئے صفت کلام کو بیان فرمایا ہے اب متقلم کون ہوگا تو فرماتے ہیں وَالْمُتَقَلِّم الْمَوْصُوف بِالْقَلَام لُغَةً هُوَ مَن قَامَ الْقَلَامُ بِنَفْسِهِ پیچھے بھی میں نے آپ کو یہ بات کہی تھی کہ جب کوئی صفت آتی ہے اس میں مشتق آتا ہے تو اس کا حمل جو ہے وہ موضوع پر ہوتا ہے اور جس کی وہ صفت بنتی ہے تو اس میں اس کا مادہ اشتقاق کا پایا جانا ضروری ہوتا ہے جیسے عالم ہم کسی کو کہیں گے تو اس میں صفت علم ہوگی جب ہی ہم اس کے اوپر لفظ عالم کا اطلاق کریں گے تو ایسے ہی اللہ نے جب اپنے آپ کو متقلم فرمایا تو متقلم وہی ہوگا کہ جس کی ذات کے ساتھ صفت کلام قائم ہو اور یہ لغت کا معنی ہے اور قرآن عربی میں آیا ہے تو جب تک کوئی استحالہ لازم نہ آئے جب تک کوئی محال لازم نہ آئے کوئی دلیل قطعی سے تعرض نہ آئے تو ہم قرآن کے الفاظوں کو اس کے ظاہر پر ہی محمول کریں گے یہ بات پیچھے ہماری گزر چکی ہے کہ جب دو قطعی دلیلوں میں تعرض ہوگا تو ایک واجب تعویل ہوگی اور اگر ایک قطعی اور دوسری ذنی ہے تو قطعی پر عمل ہوگا پیچھے پڑھاتا نا ہم نے تو اب قرآن میں اللہ نے اپنے لیے متقلم کی صفت بیان فرمائی ہے اور عربی زبان میں متقلم وہی ہوگا کہ جس کی ذات کے ساتھ قائم ہو تو بغیر کسی وجہ کے لفظ کو اس کے ظاہری مانا سے پھیرا نہیں جائے گا جب تک کہ کسی محال کا لزوم نہ ہوتا ہو اور یہاں کوئی ایسا لزوم نہیں ہے تو موتزلہ نے جو بات کہی تو اس کی نفی کرتے ہیں لا من اوجد الحروف وغیره کسی دوسرے میں حروف کو وجود دے دینا اس کو متقلم نہیں کہتے ہیں متقلم وہ ہوگا جس کی ذات کے ساتھ صفت کلام قائم ہو جیسا جیسا تو دل کی ترجمان کرتی ہے اس پر دلیل ہے جو دل میں ہے زبان اس کی ترجمان کرتی ہے کہ دل میں میرے یہ بات ہے قول کو چھوڑ دوسرے قول کی طرف جائیں گے کیونکہ جتنے بھی نصوص ہیں ان کے زواہر پر ہی محمول کرنا لازم ہے جب تک کہ اس کے معارض کوئی دوسری دلیل موجود نہ ہو تو جو موتزلہ جس طرف گئے ہیں کہ اللہ کے حق میں تقلم کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے حروف اور اسوات کو جسم میں پیدا فرمایا ہے تو یہ لغت کی بلا کسی ضرورت کے مخالفت ہے کوئی حاجت نہیں ہے یہاں پر کہ آپ جو اس کا لغوی معنی ہے اس کو چھوڑ کر اس دوسرے معنی کی طرف جائیں ٹھیک ہے جی تو جیسا کہ موتزلہ کے نزدیک کوہ تور پر اللہ نے کلام کو پیدا فرمایا حروف کو ٹھیک ہے یا سوت کو یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درخت پہ یا اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زبان پہ یا نبی علیہ السلام کی زبان پہ یا کتابت کی جو شکل ہے اللہ نے اس کو پیدا فرمایا لوہ محفوظ پہ کیونکہ ان موتزلہ میں بھی پھر یہ اختلاف ہے کہ جبرائیل امین وہی کیسے لیتے ہیں آواز سنتے ہیں اور وہ جا کر پھر آگے منتقل کرتے ہیں یا لوہ محفوظ سے جا کر اس کو دیکھتے ہیں اور پھر جا کر وہ آگے بیان کرتے ہیں تو ان موتزلہ میں اس میں اختلاف ہے تو اس لیے یہ دونوں قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں ان کے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حروف کا پیدا کرنا آواز کا پیدا کرنا یہ صفت کلام آپ اس کو کہیں یا اللہ کے لئے تقلم یہ معنی کہیں تو اس کا رد ہم نے اسی طرح کر دیا کہ جناب یہ بغیر کسی وجہ کے آپ نے لغوی معنی سے انحراف کیا جو صوت وہ جو اللہ کا کلام ہے جو قدیم بھی ہے اور اس کی ذات کے ساتھ قائم بھی ہے تو وہ نہ تو حرف ہے اور نہ ہی صوت ہے حرف کیا ہے ایک مخصوص آواز ہے اب ہم پڑھتے ہیں تو کیا ایک آواز ہمیں سنائی دیتی ہے اور صوت کیا ہے وہ ایک کیفیت ہے جو ہوا کے تعریض کی ہے ہوا جس انداز میں ہم تک پہنچتی ہے لہروں کی صورت میں تو یہ صوت کہلاتی ہے وہ ہمارے کان کے پردے تک پہنچتی ہے تو ہمیں اس صوت کا ادراک ہوتا ہے ٹھیک نا حرف ہے نا صوت ہے کیونکہ یہ دونوں کی دونوں چیزیں حادث ہیں حرف ہونا بھی اور صوت ہونا بھی حادث ہے کیونکہ یہ دونوں تو عرض ہیں اور پیدا ہوتے ہیں ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا پیدا ہوتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جب تک با ختم نہیں ہوگی سین شروع نہیں ہوگا تو جس وقت با ہے اس وقت سین نہیں ہے تو مادوم ہے جب با ختم ہوا تو یہ بھی حدث ہو گیا تب سین آیا تو ایک کا جانا دوسرے کے آنے کے لئے مشروط ہے ترتیب ہے ہم اس ترتیب کے بغیر کوئی بھی زبان لے لی جی ہے تو جتنے بھی حروف ہوں گے وہ ترتیب سے ادا ہوتے ہیں ہم ہم جو کلام کرتے ہیں تو کوئی حرف پہلے ہوگا کوئی بعد میں ہوگا تو یہ آگے پیچھے ہونا یہ سب اس کے حدوث کی واضح دلیل ہے کیونکہ تو عرض ہیں اور ہم جس کلام کی بات کر رہے ہیں وہ تو اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفت حادث نہیں ہو سکتی یہ بات ہم پیچھے ثابت کر چکے ہیں تو اس لئے اللہ کے اس صفت سے حرف اور صوت کی نفی ہونا بھی ضروری ہے تو وہ نہ حرف ہے نہ صوت ہے لئے انہو صفت لہو کیونکہ یہ صفت کلام جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے وہو متعالن عنہو اور اللہ تعالی حوادیسات سے پاک ہے یہ ہیڈنگ لگائی کہ یہ جو ہم اللہ کی صفت جس کلام کو ہم بیان کرتے ہیں کہ جو قدیم ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے تو اس کو ہم کلام نفس کہتے ہیں یعنی کلام کی دو قسمیں ہیں ایک کلام لفظی ہے اور ایک کلام نفسی ہے تو جب ہم اللہ کی صفت کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہماری مراد کلام نفسی ہوتا ہے وَلَا يُوسَفُ بِأَنَّهُ عَرَبِيٌ اَوْ عِبْرِيٌ کلام نفسی کسی خاص لغت کے ساتھ نہیں ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اللہ کا جو کلام نفسی ہے وہ عربی میں ہے یا عبرانی میں ہے یا سوریانی میں ہے جو چار کتابیں ہمارے پاس ہیں تورید زبور انجیل اور قرآن مجید ٹھیک ہے جی تو کچھ جو ہے عبرانی میں ہے کچھ سوریانی میں ہے اور قرآن ہمارا جو ہے وہ عربی میں ہے تو اب عربی ہونا عبرانی ہونا سوریانی ہونا یہ الفاظ کی صفتیں ہیں اور کلام نفسی تو الفاظ سے پاک ٹھیک ہے جی تو اس لئے فرمایا کہ اس کو عربی عبری سے موصوف نہیں کیا جائے گا عربی یا عبرانی تو وہ لفظ ہے جو اس کلام نفسی پر دلالت کرتا ہے اب یہاں پر ایک بحث کی کہ کیا کلام نفسی سنا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس میں علماء اہل سنت کے مابین اختلاف ہے کہ کیا کلام نفسی جو حروف سے اور سوت سے پاک ہے تو کیا ایسی کوئی ہے مسموع چیز کہ جو حروف اور سوت سے پاک ہو تو فرماتے ہیں وَالْقَلَامُ النَّفْسِيُ يَكُونُوا مَسْموعًا عِندَ الْأَشْعَرِي تو امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک اللہ کا کلام جو ہے وہ مسموع ہے قیاسا على رؤیت تو امام اشعری کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی حس کے اندر یا نفس کے اندر وہ ادراک پیدا فرما دے ہم جب یہ کہتے ہیں کہ موصر حقیقی اس کائنات میں اللہ کی ذات ہے کوئی اور موصر نہیں تو ہم تب ہی سن سکتے ہیں جب اللہ تعالی سننے کی ہمارے اندر وہ ادراک کو پیدا فرماتا ہے عالی موجود ہو آواز بھی ٹکرائے تو جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا ہمیں اس چیز کا ادراک نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کے سامنے بھی چیز نظر نہیں آرہی دیکھ کر بھی انسان اندھا ہو جاتا کہ جب تقدیر آ جائے تو تدبیر اندھی ہو جاتی ہے بعض اوقات گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں سامنے کی چیز ہمیں نظر نہیں آرہی ہوتی روڈ پہ سپیڈ بریکر آگیا گاڑی ٹرم کر چل گئے نظر نہیں آرہا سامنے ہی تو دیکھ رہے تھے تم توجہ نہیں رہی تو یہ جو ادراک ہے وہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اس عالم اسباب میں اس کی عادت یہ ہے کہ اس جارہا کے ذریعے ہی ہمیں ادراک حاصل ہوتا ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا لیکن یہ عقلا اس کے بغیر بھی ادراک تو ہو سکتا ہے عقل اس سے منا تو نہیں کر رہی کہ یہ ادراک کسی اور چیز میں پیدا ہو جائے تو اللہ تعالی کسی اور چیز میں بھی ادراک پیدا فرما سکتا ہے تو اس لئے امام اشاری کے نزیق یا تو اسی حادثے کے اندر ہی اللہ تعالی وہ ادراک پیدا فرما دیتا ہے اس چیز کے سننے کی جو نہ حرف ہے نہ سوت ہے یا پورے جسم کے اندر اللہ تعالی یہ پیدا فرما دیتا جیسے چھونے کی حص ہمارے پورے بدن میں بہت سی حصے ہیں جن کے خاص محل ہیں لیکن چھونے کی حص ایسی ہے جو اللہ نے پورے بدن میں رکھی ہے تو جس طرح چھونے کی حص پورے بدن میں ہو سکتی ہے تو ایسے ہی ہیں لیکن میدان محشر میں وہ چیزیں بھی بولیں گی جو عادتا نہیں بولتی ہمارے آزا ہمارے خلاف گواہی دیں گے ہے نا بغیر پاؤں کے ہمیں لگتا ہے نہیں چل سکتے لیکن اللہ نے سامپ کو پیدا فرمایا ہے اے انسان تو اپنی عقل پر زیادہ ناز مت کرنا جو چیز تجھے عادت میں نظر آ رہی ہے تو اس سے ہٹ کر چیز کو محال مت سمجھ بغیر پیر کے بھی چلا جا سکتا ہے اور پیروں سے زیادہ تیز بھی چلا جا سکتا ہے سامپ کی رفتار ہماری رفتار سے بعض وقت تیز ہوتی ہے کتنی سپیٹ سے بھاگتا تو ہم تو عادت پیر کے ساتھ چلتے ہیں تو اسی لیے یہ سب چیزوں میں مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے تو یہ کوئی محال نہیں ہے تو علامہ شریع کہتے ہیں کہ وہ کلام نفسی مسموع ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس وقت ادراک کو پیدا فرما دے قیاسن على رویت جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی رویت کا معاملہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی رویت جو ہے وہ حاصل حاصل ہوگی اہل ایمان کو اب دنیا میں عادت تو یہ ہے کہ جو لاؤن نہ ہو یا جسم نہ ہو تو ہم اس کی رویت نہیں کر پاتے تو اس شاہد پر ہم غائب کو قیاس نہیں کر سکتے یہ تو اس عالم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رنگ نہ ہو یا جسم نہ ہو تو وہ ہمیں نظر نہیں آتا ٹھیک ہے نا یہ عادت ہے ہماری لیکن اس سے اس کا محال ہونا کوئی لازم نہیں آتا اور آپ یہ کہیں کہ جی اس عالم آخرت میں بھی اس عادت کے موافق ہی ہوگا تو یہ حکم جو لگانا ہے کہ اس شاہد کو دیکھ کر آپ اس غائب پر وہی حکم ٹھوک رہیں تو آپ کو کیسے پتا کہ وہ غائب جو ہے جو آخرت ابھی ہمارے سامنے نہیں ہے وہ اس حاضر کی طرح ہی ہوگی آپ کے پاس کوئی اقلی دلیل ہے اس کی کچھ نہیں ہے صرف نرا قیاس ہے تو ایسا قیاس تو خود باطل ہے جو چیز دیکھی ہی نہیں اس کی مہیت ہی نہیں پتا آپ کو تو اس پر آپ یہ موجود کا حکم کیسے لگا سکتے ٹھیک تو اللہ نے جب فرمایا ہے کہ کچھ چہرے رب کو دیکھنے والے ہوں گے تو ہمیں اس پر ایمان ہے جب حدیثوں میں آ گیا کہ تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے چودویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو اور اس میں تمہیں ایک کا دیکھنا کسی دوسرے کے دیکھنے میں مزاہم نہیں ہوتا اس کے دیکھنے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کرتا سارے انسان ایک ہی وقت میں ایک چاند کو دیکھ سکتے ہیں اور کسی کا دیکھنا کسی دوسرے کے دیکھنے میں رکاوٹ نہیں ڈالتا ہر ایک اپنی اپنی رویت خود کرتا ہے تو تشبیح دے کر سمجھایا دنیا کی ظاہر کے ذریعے مثال دے کر سمجھایا کہ آخرت میں اگرچہ یہ چاند ایک جسم ہے ایک لون روشنی ہے تو یہ تو ہم یہاں ظاہر کے اندر اس کو اس طرح دیکھتے ہیں لیکن آخرت میں ہم وہ چیز بھی دیکھ سکیں گے کہ جو نہ جسم ہے نہ رنگ سے تشبی دیا جاتا ہے جو آراز سے پاک ہے جسم سے پاک ہے ہم اس ذات کو بھی دیکھ سکیں گے تو کہا جس طرح وہ دیکھنا ممکن ہے عقلی طور پر تو اسی طریقے سے اللہ کے کلام کو سننا بھی ممکن ہے ٹھیک ہے جی ٹائم کتنا ہو گیا باقی پچھلے درس میں ہم نے کلام کی دو قسمیں تھیں کہ کلام نفسی ہے اور کلام لفظی ہے اور اس پہ پھر اختلاف تھا کہ کلام نفسی جو ہے کیا وہ مسموع ہو سکتا ہے یا نہیں تو اس میں علامہ ابو الحسن عشری رحمہ اللہ تعالی کا موقف یہ ہے کہ جس طرح رویت باری تعالی ممکن ہے تو اسی طریقے سے اللہ کا کلام نفسی بھی سنا جا سکتا ہے وَنُصِبَ مَنْعُهُ إِلَّا مَا تُرِيدِي امام ابو منصور مَا تُرِيدِي کی طرف اس کا منع جو ہے وہ منصوب کیا گیا یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ مسموع جو ہے وہ سوتھ ہوگا اور کلام نفسی تو سوتھ نہیں ہے تو لہٰذا جو کلام مسموع نہیں ہوگا تو وہ سنا بھی نہیں جا سکتا اور یہی استاد ابو اسحاق اسفرائینی کا بھی موقف ہے اچھا یہ جو اختلاف ہے وہ میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کون سا کلام سنا تھا یہ اصل گفتگو اس کے اوپر ہی چلی ہے کہ وہ جو کلام آپ نے سنا تھا وہ کلام نفسی سنا تھا یا کلام لفظی سنا تھا تو وصاحب تفسراتی منع المنع اور جو صاحب تفسراتی جن کا ذکر پیچھے بھی آیا تھا جنہوں نے ابو حاشم گموتزلی تھا اس کی تکفیر کی تھی اس مسئلے میں بھی یہ بات آئی تھی تو انہوں نے اس منع پر منع کیا یعنی ابو منصور ماتوریدی کی طرف یہ منصوب کرنا کہ وہ اس کو منع کرتے ہیں یہ درست نہیں ہے وستندہ بھی عبارتی کتاب توحید اور انہوں نے دلیل پیش کی امام ابو منصور ماتوریدی کی جو کتاب ہے کتاب التوحید اس کی عبارت سے کہ اس عبارت سے یہ ظاہر ہے کہ جو کلام نفسی ہے وہ سنا جا سکتا ہے کہ جو آواز نہیں ہے اس کے سننے کو بھی امام ماتوریدی نے عقلا جائز قرار دیا وَالْخِلَافُ فِي الْوَاقِ لِمُوسَىٰ اب یہ جو اختلاف آیا ہے وہ اصل میں موسیٰ علیہ السلام کے لیے جو واقع ہوا تھا اس کے بارے میں ہے کہ وہ کونسا کلام تھا یعنی دونوں کا اتفاق تو اس پہ ہو گیا کہ کلام نفسی سنا جا سکتا ہے اب گفتگو صرف اس میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کونسا کلام سنا تھا وہ کلام نفسی تھا یا کلام لفظی تھا فَعِنْدَ الْأَشْعَرِي سَمِعَ الْقَلَامَ النَّفْسِيَا تو امام ابو الحسن اشعری کے نزدیک حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کلام نفسی کو سنا تھا اللہ تعالی نے اس کا ادراک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یا تو سماعت میں پیدا فرمایا یا پورے جسم پہ پیدا فرما دیا وَعِنْدَ الْمَا تُرِیدِي سَوْتًا دَالًّا عَلَىٰ کَلَامِهِ تَعَالَىٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک آواز سنی تھی جو اللہ کے کلام پر دلالت کرتی تھی تو اب اس پر اعتراض یہ ہوا کہ جناب پھر موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ قرآن کے الفاظ ہم بھی پڑھتے ہیں تو وہ بھی تو اللہ کے کلام پر دلالت کرتا ہے کلامِ لفظی کلامِ نفسی پر دال ہے تو جب دال چیز ہی سنی تھی موسیٰ علیہ السلام نے تو پھر ہمیں کیوں نہیں کلیم اللہ کا ادھیا جاتا تو فرماتے ہیں اگر امام اشعری کے قول کو لیا جائے تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہنا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہ کلامِ نفسی صرف انہوں نے سنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میراج کی شب میں سنا کیونکہ آپ نے رویت بھی کی تو اس لیے صرف کلیم اللہ کا لفظ نہیں کہا جاتا میراج میں جو رویت کی بات ہے وہ دونوں کو شامل ہو جاتی ہے وَعَلَى الثَّانِي اور امام ماتوریدی کے قول کو یہ مطابق لِأَنَّهُ أَيْسِمَاعُهُ أَسَّوْتَ عَلَى وَجْهِنْ فِيهِ خَرْقُ الْعَادَتِي کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے جو آواز سنی تھی تو وہ خرق عادت کے طور پر تھی ہر ایک کے لیے تو ایسا نہیں ہوتا کیونکہ آپ نے جو کلام سنا تھا وہ بغیر فرشتے اور بغیر کتاب کے واسطے سے تھا دیگر انبیاء جو سنتے ہیں وہ فرشتے کے واسطے سے سنتے ہیں اور ان کے امتی اور ہم نے جو سنا وہ کتاب کے واسطے سے سنا تو اس لیے ہم پر یہ اطلاق نہیں ہوتا اچھا اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں اور حقیقت میں کلامیں نفسی ہی کلام ہیں جو پیچھے کہا تھا کہ اصل کلام جو ہے وہ تو دل میں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اب اس پر پھر یہ اتراز وارد ہوا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کلام لفظی سے کلام اللہ ہونے کی نفی کرنا درست ہو جائے اور یہ تو اتنا بڑا مارکت الارب حیث تھی کہ جب موتزلہ اور اہل سنت میں اسی پہ اختلاف ہوا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق تو کلام اللہ کی نفی کیا ہم اس کلام لفظی سے کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ وَيُطْلَقُ الْقَلَامُ عَلَى الْمَعْنَيَيْنِ بِالْاِشْتَرَاكِ الْمَعْنِوِيِّ عَوِ اللَّفْزِي کہ کلام اللہ کا اطلاق کلام لفظی پر بھی ہوتا ہے اور کلام نفسی پر بھی ہوتا ہے دونوں پر ہوتا ہے اور یا تو یہ مشترک لفظی ہے یعنی کلام اللہ کا لفظ کلام نفسی کے لئے بھی وضا ہے اور کلام لفظی کے لئے بھی وضا ہے دونوں کے لئے متعدد وضے ہیں اس کو اس طرح کے لفظی کہتے ہیں جس میں لفظ ایک ہوتا ہے معنی دو ہوتے ہیں اور دونوں کے لئے الگ الگ وضا ہوتی ہے یعنی یہ کلام اللہ کا لفظ کلام نفسی کے لئے بھی وضا ہوا اور کلام لفظی کے لئے بھی وضا ہوا تو جب دونوں کے لئے وضا ہے تو دونوں میں حقیقت ہے جب دونوں میں حقیقت ہے تو کسی سے اس کی نفی نہیں ہو سکتی یا پھر مشترہ کے معنوی ہے تو جو مشترہ کے معنوی ہے اس میں وضع ایک ہی ہوتی ہے لیکن معنی ایسا ہوتا ہے جو دونوں کو شامل ہوتا ہے تو مشترہ کے معنوی میں بھی نفی نہیں کی جا سکتی دونوں ہی حقیقتیں ہوتی ہیں تو فرماتے ہیں وَيُطْلَقُ الْكَلَامُ عَلَى الْمَعْنَيَنِ کہ کلام اللہ کا اطلاق دونوں معنی پر ہوتا ہے کلام لفظی پر بھی اور کلام نفسی پر بھی بِالْإِشْتَرَاكِ الْمَعْنِوِيِّ عَبِالْلَفْزِي یا تو اشتراک لفظی کے طور پر یا اشتراک مانوی کے طور پر حقیقت اور مجاز کا تعلق نہیں ہے یہاں پر یہ نہیں ہے کہ کلام نفسی حقیقت ہے اور کلام لفظی مجاز ہے کیونکہ مجاز میں نفی کی جا سکتی ہے تو یہاں ان دونوں میں تعلق حقیقت اور مجاز والا نہیں ہے بلکہ اشتراک والا ہے وَلْأَوْجَهُ الْأَوْلُ بِنَاعَنْ عَلَىٰ أَنَّ الْكَلَامَ مُطْلَقًا عَمُّ مِنَ الْلَفْزِيِّ وَنْنَفْزِيِّ اور کہتے ہیں کہ اشتراک مانوی مانا ہی یہ زیادہ اوجہ ہے زیادہ بہتر ہے یعنی اشتراک لفظی کے مقابلے میں آپ یہاں پر اشتراک مانوی مانیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اس بات پر بنا کرتے ہوئے کہ کلام مطلق ہے جب بھی کہا جاتا ہے تو کلام چاہے نفس میں ہو چاہے لفظ میں ہو تو دونوں پر کلام کا اطلاق ہوتا ہے قطع نظر اس کے کہ وہ نفس میں ہو یا لفظوں میں ہو تو اس پر بنا کرتے ہوئے کہ کلام مطلق ہے اور عام ہے لفظی اور نفسی سے فَيَكُونُوا اطلاقُهُ فِي قِلَى الْمَعَنَ يَيْنِ حَقِيقَةً مَعَا وَحْدَةِ الْوَضِي تو اس صورت میں کلام اللہ کا اطلاق دونوں معنی پر ہونا یہ حقیقت ہی ہے اور اس میں صرف ایک ہی وضا ہے وضا متعدد نہیں ہے کیونکہ اشتراک کے لفظی میں وضا متعدد ہوتی ہے یہاں صرف ایک ہی وضا ہے کہ کلام اللہ مطلقاً ہے چاہے وہ نفسی ہو یا لفظی ہو قطع نظر اس کے اِذِ الْوَضْعُ لِلْقَدْرِ الْمُشْتَرَقِي کیونکہ یہاں جو وضا ہے وہ اس قدر کے لیے ہے جو لفظی اور نفسی دونوں میں مشترک ہے وَهُوَ مُتَعَلِّقُ تَقَلُّمُ اور وہ تقلم کا متعلق ہونا ہے اَعَمُّ مُنْ كَوْنِهِ مَعَنًا نَفْسِيًّا اَوْ لَفْزِيًّا اور وہ عام ہے کہ چاہے وہ مانع نفسی ہو یا لفظی ہو وَكَيْفَ مَا کَانَا تو اب جو بھی آپ لے لیجئے اس طرح کے لفظی لے لیں اس طرح کے مانوی لے لیں صرف اس میں فرق ہی آئے گا کہ وضا ایک ہو رہی ہے یا وضا دو ہو رہی ہیں نتیجے میں کوئی فرق نہیں ہوتا تو لَا بُدَّا فِي مَفْحُومِ تَقَلُّمِ مِنْ قَيَامِ الْمَعْنَا الَّذِي هُوَ تَلَبْ وَالْإِخْبَارِ بِنَفْسِهِ وَلَوْ تُلُفِّذَا لِأَنَّ تَلَفُذَا فَرْعُ قِيَامِ ذَلِكَ الْمَعْنَا بِالنَّفْسِ وَفُرِّعَ الْعِلْمُ بِهِ تو فرماتے ہیں کہ تقلم کے مفہوم میں مانا کا قیام جو ہے وہ ضروری ہے کہ تقلم کیا ہے کہ مانا اس سے قائم ہو اب وہ مانا کا قیام کیا چیز ہے وہ طلب ہے جیسے اللہ نے حکم دیا کن چیزوں کا کچھ چیزوں سے خبر دی کچھ چیزوں سے منع فرمایا تو یہ جتنے بھی کلام کی اقسام ہیں طلب ہے نہیں ہے اور خبر ہے تو اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے یہ مانا قائم جو عزل میں ہے اور اسی کا اگر تلفز کر لیا جائے الفاظوں میں بیان کر دیا جائے تو وہ پھر قیام کلامِ لفظی کہلا گیا اصل تو قیامِ مانا ہے تو اگر تلفز کیا جائے کیونکہ تلفز جو ہے وہ اسی مانا کے نفس کے ساتھ قیام کی فرہ ہے تو پہلے اس مانا کا نفس کے ساتھ قیام یہ وصفِ کمال ہے یُنَافِ الْآفَتَ اَلَّتِ سکوتِ باطنی کہ جس طرح ایک پاگل شخص ہوتا ہے تو وہ کلامِ نفسی اس کو کچھ ایک تو بالکل جسے کہتے ہیں گمسم کچھ سوچ ہی نہیں سکتا اور ایک پاگل ہے جو سوچ تو سکتا ہے لیکن صحیح نہیں سوچ سکتا تو جس طرح سکوتِ ظاہری آفت ہے تو اسی طرح عجز یعنی کلام کو بنا لینا یا کلام کے اوپر قادر ہونا یہ خرص ہوتا ہے گنگے پن میں ہوتا ہے تو یہ جس طرح ظاہری طور پر آفت ہیں تو اسی طرح یہ باطنی طور پر بھی آفت ہیں تو نفس کے اندر ہمارے اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ کسی کلام کو بنانے پر قادر نہ ہونا یہ بھی ایک عیب ہے مجنون شخص میں جیسے ہوتا ہے یا بالکل گمسم آدمی ہے جس کو کچھ دماغ میں کچھ ہے ہی نہیں اس کے تو یہ آفت ہے اور یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ اس عیب سے پاک ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ یہ آفت کے منافع اللہ تی ہی السکوت الباطنی جو سکوت باطنی ہیں والعجز عن ادارات المانا فی النفسی اور یہ نفس کے اندر مانا کو بنانے سے آجز آنا یہ آفت ہے فَوَجَبَ اَعْتِقَادُ أَنَّهُ تَعَالَى مُتَكَلِّمٌ بِهَاذَ الْمَانَةِ اَيْ قِيَامُ الْمَانَةِ الْمُسَمَّةِ بِالْكَلَامِنْ نَفْسِيِّ بِذَاتِهِ تو اس چیز کا اعتقاد رکھنا یہ واجب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانا کے ساتھ متقلم ہے جو الفاظوں سے پاک ہے حروف سے پاک ہے یعنی مانا کا قیام جس کو ہم کلام نفسی کہتے ہیں کہ یہ کلام نفسی اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے عَلَى تَقْدِيرِ قَوْنِ الْقَلَامِ مُطْلَقًا عَعْمُ مِنَ الْلَفْزِيِّ وَالْنَفْسِيِّ فَيَجِبُ نَفْئِهُ عَنْهُ تَعَالَى لِعْمْتِنَائِ قیام الحوادث بھی تعالی تو کیونکہ کلام جو ہے وہ عام ہے لفظی اور نفسی دونوں کو شامل ہے تو جب ہم اللہ کی طرف صفت کے طور پر کلام کی بات کرتے ہیں کہ کلام اللہ کی صفت ہے تو پھر اس وقت کلام لفظی کی اس سے نفی کرنا یہ لازم ہے کیونکہ کلام لفظی جو ہے وہ حادث ہے ٹھیک ہے نا تو اس لیے اللہ کی مخلوق ہے تو جب یہ اللہ کی مخلوق ہے اور حادث ہے تو بطور صفت کے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا قیام نہیں ہو سکتا تو اسی لیے جب وہ پوچھا جائے بھئی کلام اللہ سے آپ کی مراد کیا ہے اگر کلام نفسی ہے تو وہ اللہ کی صفت ہے اس کی ذات کے ساتھ قائم ہے لیکن اگر آپ مراد کلام لفظی لیں گے تو پھر آپ کو یہ نفی کرنی پڑے گی کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ قائم نہیں ہے تو اس لیے فرماتے ہیں کہ اس تقدیر پر کہ کلام مطلق ہے لفظی اور نفسی سے عام ہے تو واجب ہے کہ اس کی نفی کی جائے یعنی کلام لفظی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے کیونکہ حوادث کا قیام اللہ کی ذات کے ساتھ محال ہے وَمَانَ الْعِضَافَتِ فِي اللَّفْزِ اَتَّشْرِیفُ تو پھر اس کو کلام اللہ کیوں کہتے ہیں تو اس کی اضافت پھر کیوں کی جاتی ہے اللہ کی طرف تو فرمایا کہ یہاں پر جو لفظ میں اضافت کا معنی ہے وہ اس کو شرف دینا ہے جیسے بیت اللہ کہا جاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ تشریف کے لیے ہے ایسے ہی یہاں پر بھی کلام اللہ کہا جاتا ہے اَيْ أَنَّهُ مَخْلُوقُ اللَّهِ تَعَالَى مِن جِنسِ تَعْلِفَاتِ لَا اچھا مِن جِنسِ تَعْلِفَاتِ مَخْلُوقُ فَلَا يَسِّحُ النَّفْيُ اَسْلًا تو اس لیے اللہ کا کلام ہم اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا پیدا کردہ ہے جس طرح دیگر مخلوقات کی تعلیفات کے جنسے کہ وہ سب بھی اللہ ہی نے پیدا فرمائی ہیں کسی انسان کا کسی بشر کا یہ کلام نہیں ہے مخلوق سے اس کی نفی کی جاتی ہے کہ یہ مخلوق کا پیدا کردہ نہیں ہے تو فَلَا يَسِحُ النَّفْيُ اَسْلًا تو اس لیے اس کی نفی اللہ کی ذات سے کرنا درست نہیں ہے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ نہیں کہیں گے ہم کلامِ لفظی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس کلامِ لفظی کو بھی اللہ ہی کا کلام کہا جائے گا اس سے اس کی نفی اصلاً درست نہیں ہے اب آگے فرماتے کہ وَتَّحْقِقُ اَنَّا لِسْشَيْئِ اَرْبَعَةُ اَنْحَائِمْ مِنَ الْوَجُودِ کہ کسی بھی وجود کے چار مرحلے ہوتے ہیں چار چیزیں ہیں چار حیثیتیں ہیں تو فرماتے ہیں ایک ہے وجود ان فی الْآیان خارج میں اس کی حقیقت کا پایا جانا اس کا وجود حقیقی ٹھیک ہے وَهُوَ حَقِقِيُنْ بِالْإِتْفَاق اور یہ وجود ہی حقیقی ہے اس پر سب کا اتفاق ہے وَوَجُودُنْ فِي الْأَذْحَان اور دوسرا جو ہے وہ ذہن میں اس کا وجود ہونا مثلا یہ گلاس ہے تو خارج میں اس کا وجود ہے اب جب میں نے اس گلاس کو دیکھا تو اس کا ایک خاکہ میرے دماغ کے اندر آ گیا تو اس کا یہ وجود جو ہے وہ میرے دماغ کے اندر موجود ہے ٹھیک ہے نا تو ایک وجود تو اس کا خارج میں ہوا ایک وجود میرے دماغ میں ہوا اب یہ جو وجود ہوتا ہے کیا یہ بھی حقیقی ہے یا یہ مجازی ہے تو اس میں اختلاف ہے تو حکماء اس کو کہتے ہیں کہ یہ بھی وجود حقیقی ہے اور جو متقلمین ہیں وہ کہتے ہیں کہ حقیقی وجود صرف خارجی وجود ہے یہ ذہنی وجود مجازی ہے اس کو مجازن وجود کہتے ہیں جو میرے دماغ میں ہیں اور یہیں سے وہ اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کسی چیز کا جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بیعینی ہی اس کے وجود سے حاصل ہوتا ہے یا اس کے جو صورتِ مثالیہ ہمارے دماغ میں آتی ہے اس کے ذریعے ہمیں علم حاصل ہوتا ہے یہ جو گلاس ہے اس کے گلاس ہونے کا علم اس بیعینی ہی اس گلاس سے حاصل ہوا یا اس کی شکل میرے دماغ میں آئی اور میرے دماغ نے فیصلہ کیا یہ گلاس ہے تو حکمہ کہتے ہیں جو فلاسفہ ہیں کہ وہ جو اس کی مثال میرے دماغ میں آئی تھی اس کے ذریعے مجھے اس کا علم حاصل ہوا اور متقلمین کہتے ہیں کہ بی آئینی ہی اس کے وجود سے اس گلاس کا علم جو ہے وہ مجھے حاصل ہوا ہے وفی العبارتی اب میں نے لفظے گلاس بولا تو یہ گلاس کا وجود میرے الفاظوں میں آ گیا میں نے آپ سے کہا گلاس لاؤ تو اس وجود کی طرف آپ کی میں نے رہنمائی کی کہ میں کون سا وجود چاہتا ہوں آپ سے تو یہ عبارت میں وجود ہوگا اور میں نے لکھ کر آپ کو کہا گلاس تو یہ کتابت میں اس کا وجود مانا جائے گا کیونکہ عبارت کیا ہے یہ کتابت کیا ہے نقوش ہے ہم کچھ چیزیں بناتے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظے گلاس لکھا گیا ہے ٹھیک ہے نا تو اردو میں لکھتے ہیں تو گلاس لکھتے ہیں وہ ہی ہم رومن میں لکھ دیتے ہیں یا انگلیش میں لکھ دیتے ہیں تو نقوش تبدیل ہو جاتے ہیں بولنے میں دونوں لفظے گلاس آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو دونوں وجود ہیں جو عبارت میں ہیں اور کتابت میں ہیں وہما مجازان اتفاقا یہ وجود مجازی ہیں حقیقتا یہ وجود نہیں ہے ان پر وجود کا اطلاق دلالت کے ادوار سے ہوتا ہے کہ تحریر عبارت پر دلالت کرتی ہے عبارت ذہن پر دلالت کرتی ہے اور ذہن جو ہے وہ خارج پر دلالت کرتا ہے تو اس واسطے سے ہم یوں کسی بھی چیز کی حقیقت تک پہنچتے ہیں تو فَالْكِتَابُ يَدُلُّ عَلَى الْعِبَارَةِ وَهِيَا عَلَى مَا فِي الْأَزْحَانِ وَهُوَا عَلَى مَا فِي الْآَيَانِ ٹھیک ہے جی یہی بات جو میں نے ابھی آپ کو سمجھائی تو فَحَيْسُ يُوسَفُ الْقُرْآنُ بِمَا هُوَ مِنْ لَوَازِ مِلْقِدَمِ کَمَا فِي قَوْلِهِمْ الْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ تو فَالْمُرَادُ حَقِيْكَتُهُ الْمَوْجُودَةُ فِي الْخَارِجِ الْقَائِمَةُ بِذَاتِهِ تَعَالَى تو کہتے ہیں کہ قرآن یعنی جو کلام لفظی ہے تو لفظی ہے نا تو جب اس کی صفت قدیم کے لوازیمات کے ساتھ کی جائے جیسا کہ یہ کہا جا کہ قرآن مخلوق نہیں ہے تو وہاں مراد کلام نفسی ہوتا ہے اسی لئے ہمارے علماء یہ نہیں کہتے کہ قرآن غیر مخلوق کلام اللہ لفظ لگا کر بات کرتے ہیں تو یہ لفظ کلام اللہ تاکہ کلام نفسی کی طرف جائے ٹھیک ہے تو کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ جو الفاظ ہیں جو تحریر ہے ہم اس کو غیر مخلوق کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے قرآن کی وہ صفت لگائی جائے کہ جو قدیم کے لوازمات میں سے ہے جیسا کہ علماء کا یہ کہنا کہ القرآن غیر مخلوق تو اس سے مراد اس کی وہ حقیقت ہے جو خارج میں موجود ہے اور اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے وحیسو یوسفو بشائم من لوازم الحدوث اور جب اس کی کوئی ایسی صفت بیان کی جائے جو حدوث کے لوازمات میں سے ہے تو يُرَادُ بِهِ الْأَلْفَاظُ الْمَنْتُوْقَةُ الْمَسْمُوَاتُ تو اب اس سے مراد جو ہے وہ الفاظ ہوں گے جن کا نطق کیا گیا اور جو سماد کیے گئے كَمَا فِي قَوْلِنَا قَرَاتُوا نِصْفَ الْقُرْآنَ اب نِصْفَ الْقُرْآنَ کہنا اس کی تجزی کرنا تو یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں پر وہ صفت مراد نہیں ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے بلکہ یہاں پر کلامِ لفظی مراد ہے اَوِلْ مُخَيَّلَتِ یا پھر اس سے مراد جو ہے وہ وجودِ مُخَيَّلَا مراد لیا جائے گا جو دماغ میں ہے كَمَا يُقَالُوا حَفِظْتُ الْقُرْآنَ میں نے قرآن کو یاد کر لیا تو یاد کر کے کیا ہوا میرے دماغ میں وہ بیٹھ گیا میں نے دماغ میں اس کے وجود کو بسا لیا اَوِلْ اَشْكَالِ الْمَنْقُوشَتُ مُخَيَّلَتُو آئے گا وَالْأَشْكَالُ الْمَنْقُوشَتُو یا پھر اس سے یہ عطف پیچھے جو ہے نا اسی پہ پڑھڑا ہے الفاظِ منطوقہ پہ مخیلہ کا بھی عطف اس پہ پڑھا اور عشقالِ منقوشہ کا بھی اس پہ یا وہ شکلے جو نقش کی گئیں وہ مراد لی جائیں گی اس سے كَمَا فِي قَوْلِهِمْ يَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِسِ مَسْسُ الْقُرْآنَ کہ بے وضو پر قرآن کا چھونا حرام ہے یعنی اس تحریر کا ان نقوش کا چھونا حرام ہے ٹھیک ہے جی تو اب یہ ایک اور اعتراض کا جواب دے رہے ہیں کہ جناب آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کلامِ لفظی پر بھی اللہ کا کلام کا اطلاق ہے اور اس کی نفی کرنا درست نہیں ہے اور دونوں میں یہ مشترک ہے معنوی یا لفظی تو پھر ہمارے اصولِ فقہ میں جو کلام اللہ کی تعریف کی جاتی ہے قرآن کی وہ تو لفظی کے ساتھ کی جاتی ہے اور انہوں نے لفظ اور معنی کی بات کی ٹھیک ہے نا تو وہ یہ کیوں کرتے ہیں پھر کلامِ نفسی کی تو وہ بات نہیں کرتے تو اس کا جواب پھر یہاں پر یہ دیتے ہیں کہ وَلَمَّا كَانَا دَلِيلُ الْأَحْكَامِ شَرْعِيَتِي هُوَ الْلَوْزِ کہ احکامِ شریعہ کی جو دلیل ہے وہ الفاظ ہیں الفاظ سے ہی وہ بحث کرتے ہیں عام ہے خاص ہے مشترک ہے معول ہے اس لفظ کی معنی پر دلالت کس طریقے سے ہے یہی ساری گفتگو ہوتی ہے تو ان کا مدارِ کار ہی مجالِ کار ہی لفظ ہے تو اسی لئے انہوں نے جو تعریف کی وہ لفظ کے عدوار سے کی تو عَرَّفَ عَئِمَّةُ الْأُصُولِ بِالْمَقْتُوبِ فِي الْمَصَاحِفِ الْمَنْقُولِ بِالتَّوَاتُرِ وَجَعَلُوهُ اسْمًا لِلنَّزْمِ وَالْمَانَ جَمِعًا اَيْا النَّزْمِ مِنْ حَيْسُ دَلَالَتِهِ عَلَالَمَانَ تو اسی وجہ سے ہمارے جو عائمہیں اصول ہیں اصول فقہ والے تو انہوں نے اس کی جو تعریف کی کہ وہ جو مساحف میں لکھا گیا جو ہم تک تواتر سے منقول ہوا تو یہ سارے جو قیودات لگا رہے ہیں وہ تو کلامِ لفظی کی ہیں ٹھیک ہے نا اور انہوں نے قرآن کو نظم اور مانا دونوں کا نام قرار دیا یعنی نظم اس حیثیت سے کہ وہ مانا پر دلالت کرتی ہے تو اصل تو نظم ہی ہیں یعنی الفاظ ہی ہیں قرآن کے لئے بطورِ عدب کے لفظِ نظم لے کر آتے ہیں کیونکہ لفظ کا جو لفظی مانا ہے وہ ارمیو پھینکنا ہے تو قرآن کے الفاظوں کے لئے بطورِ عدب کے وہ لفظ استعمال نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے لفظ نظم کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو انہوں نے نظم پہ ہی اصل وہ گفتگو کرتے ہیں اور یہ مانا کا قید وہ اس لئے لگاتے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اصل مقصود تو مانا ہے الفاظ کی ہمیں کیا ضرورت جس طرح وہ امام آزم کی طرف منصوب ہے کہ جی فارسی میں قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے یعنی غیر عربی میں تو اسی لئے اصولِ فقہ میں یہ قید میں ساتھ لگایا جاتا ہے کہ قرآن جو ہے وہ نظم اور مانا دونوں کا نام ہے تو اصل گفتگو ان کی کس پہ ہوتی ہے نظم پہ ہوتی ہے تو اسی لئے کہتے ہیں ای النظم من حیسو دلالتی علی المانا کہ وہ نظم اس حیثیت سے کہ وہ مانا پر دلالت کرتی ہے تو اصل گفتگو ان کی نظم پہ ہی ہوتی ہے الفرق المخالفت فی صفت الکلام تو اب اس میں ہیڈنگ لگائی انہوں نے کہ صفت کلام میں وہ فرقے جنہوں نے اہل سنت کی مخالفت کی پیچھے میں نے زمنا تو ذکر آ گیا موتہ زلہ کا بھی آ گیا کررامیہ کا بھی آ گیا تو اسی میں ایک اور مقتدے فرقہ تھا جو ہنابلہ کی طرف منصوب کرتے تھے اپنے آپ کو انہوں نے اس مسئلے پہ اتنا غلو کیا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی انہوں نے قدیم کہہ دیا بلکہ اتنا غلو کیا کہ جو قرآن کی جلد ہے گتہ ہے کہ یہ بھی قدیم ہے تو سم المخالف فی صفت کلامی فرقن کہ صفت کلام میں اختلاف کرنے والے چند فرقے ہیں منہم مبتدیعت الحنابلہ ان میں سے ویسے تو جو ہنبلی ہیں وہ فروع میں امام احمد بن ہنبل کی طرف وہ اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں لیکن عقیدے کے معاملے میں وہ بھی مبتدے ہو سکتے ہیں جس طرح ہمارے فقہ حنفی میں فروع میں تو امام اعظم کی پیروی کا قائل لیکن بہت سے موتزلہ جو ہیں وہ بھی حنفی گزرے ہیں بہت مشہور ہے جاراللہ زمک شریف فقہ حنفی کے مشایخ میں شمار ہوتا ہے لیکن عقیدے کے اعتبار سے وہ موتزلی ہے ایک عقیدہ تحاویہ کی شرعہ بڑی مشہور ہے عب العز حنفی کی تو لوگ حنفی کے نام سے دھوکہ کھا جاتے ہیں موتزلی ہے بھائی مجسمیہ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ہمارے کسی حنفی بھائی نے عقیدہ تحاویہ کی شرعہ لکھ دی بڑے شوق سے لے رہے ہوتے ہیں اس کو اسی لیے اس کی یہ شرعہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کے غیر مقلدین بڑے احتمام سے اس کو شایعہ کرتے ہیں کیونکہ اس میں ان کے باطل نظریات کی جو ہے وہ تعایدات موجود ہیں تو لفظ حنفی سے دھوکہ گلو جی یہ جیسے کوئی امام آزم کے اقوال کی روشنی میں اس نے تشریح کی ہے اس لیے اور ہمارے پاکستان کے جو نجدی ہیں وہ بھی دو طرح کے مقلدین ہیں اور غیر مقلدین ہیں تو جو مقلدین ہیں وہ اپنے آپ کو فقہ حنفی کی طرف منصوب کرتے ہیں اور جو غیر مقلدین ہیں وہ کسی کی تقلید کی نفی کرتے ہیں تو بہرحال تو جو مبتدہ ہے ہنابلہ تو اس سے لفظ حنبلی سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ماذ اللہ سارے حنبلی ہی ایسے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے حنبلی بھی اہل سنت ہی کا حصہ ہے ان میں سے بعض جو عقیدے میں غلط ہو گئے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کا کلام جو ہے وہ حروف ہیں اور اسوات ہیں اور اس کی ذات کے ساتھ خائم ہیں وَهُوَ قَدِيمٌ اور یہ حروف اور اسوات یہ بھی قدیم ہے فَبَالَغُوا حَتَّى قَالَ بَعْدُهُمْ جَهْلًا الْجِلْدُ وَالْغِلَافُ قَدِيمَانِهِ فَضْلًا عَلِ الْمُصْحَفِي وَهَذَا قَوْلٌ بَاطِلٌ بِدْدْرُورَتِ تو انہوں نے اتنا مبالغہ کیا کہ جہل میں یہ بھی کہہ بیٹھے کہ جو جلد اور غلاف ہے یہ بھی قدیم ہے چاہ جائے کہ مصحف قدیم ہو سب کچھ قدیم ہے جو اس سے متعلق ہو گیا وہ سب قدیم ہو گیا تو یہ ایسا قول ہے جو بدیہی طور پر باطل ہے فَمِنْهُمُ الْكَرْرَامِيَةُ اور انہی گمرا فرقوں میں سے کررامیاں بھی ہیں فَإِنَّهُمْ وَعْفَقُ الْحَنَابِلَةَ فِي أَنَّوْ حُرُوفٌ وَأَسْوَاتٌ اس بات میں تو ان کا اتفاق ہے کہ جس طرح حنابلہ نے کہا کہ کلام اللہ جو ہے وہ اسوات اور حروف ہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں لَقِنَّهُ حَادِثٌ قَائِمٌ بِذَاتِهِ تو اللہ کی ذات کے ساتھ قیام تو وہ بھی مانتے ہیں لیکن حادث ہو کر مانتے ہیں وہ جو حنابلہ تھے وہ قدیم کہہ کر مانتے تھے لِتَجْویزِهِمْ قَيَامَ الْحَوَادِثِ بِهِ تَعَالَى اَمَّا يَقُولُهُ الظَّالِمُونَ کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ حوادث کا قیام ہو سکتا ہے اور اللہ تعالی بہت بلند ہے جو یہ ظالمین اس کی طرف منصوب کرتے ہیں